اپنے مقصد میں وہ اس حق تر کامیاب ہو گیا ہے کہ دعا مسلسل اسی کو سوچ رہی ہے مجھے اس کی نیت پہ شک ہے رتی برابر یقین نہیں کر سکتا میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن سجا نیت تو خالصتن اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا تو سچ بولے یا جھوٹ ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہمارا مقصد تو صرف اور صرف دعا کے روشن اور بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے بس تقی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی اندیا نہیں آیا کہ چھوٹے سے معمولی سے واقعی کی برے سے وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کیا وہ رشتے کوئی کنسیڈر نہیں کریں گے اب باب ہمیں بہت تہامل سے کام لینا ہوگا ہم کسی کو اپنی مرضی کا پابند تو نہیں کر سکتا ہے ان لوگ ضرور کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ لیکن اگر دعا کو لے کر ان لوگوں کے دل میں اتنے وہم ہیں تو ہم صرف ان کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں ہم کوئی اور رشتہ کیوں نہیں دیکھ لیتے ہاں ریوی سوچا تو جا سکتا ہے مجھے نہیں کرنی شادی آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو نہیں بڑھ ہی میں مستجاب کی جانت یہی خوف آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں نا نکال دے اپنے دل سے اس خوف دعا ٹھیک ہے تم نہیں بڑھ رہی اس کی جانت لیکن اپنی جانتے اس کے بڑھتے قدم کیا تو بناظر نہیں آتے وہ یہ سب کچھ اللہ کی قربت کے لئے نہیں بلکہ تمہاری چاہت کے لئے کر رہا ہے دائے ہم کون ہوتے کسی کے نیت اور ایمان کو جج کرنے والے ہمیں اپنی ایمان پر اتنا غرور کیا ہے موسیقی